جب خلافت کے آخیر زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تمنا تھی یہ عارضو تھی کہ انہیں نبی کے شہر میں ہی موت آئے اور شہادت کی موت آئے تڑپ کو اور اس عارضو کو اس تمنا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا وہ بسی ایران کا تھا اس کا نام تھا فیروز ابو لولو کیا نام تھا فیروز ابو لولو اس کا نام تھا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور حضرت عمر سے انتہائی درجے بغض اور عناد رکھتا تھا ایک خنجر اس کو زہر میں پہلے بجھایا اس کو زہر میں بجھا کر تیار کیا اور موقع تلاش کر کے فجر کی نماز میں وہ مسجد میں چلا گیا اگلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس خنجر کو اس نے کیا اپنے تحمد میں چھبا لیا چادر اس نے اور رکھی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے اور جیسے انہوں نے نیت باندھی اور قراش شروع کری اس نے پیچھے سے خنجر نکالا اور حضرت عمر کی پیٹ میں کئی مسلسل اس نے وار کیے حضرت عمر ان وار کی تاب نہ لاکر زخموں سے چور ہو کر مسلے پر گر پڑے